اسلام علیکم ویورڈز آج ایک اور لیکچر میں آپ کے ساتھ ہیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈیل کیا تھے ٹائپس آف ناؤن جو پانچ بنیادی طور پر جو پانچ ٹائپس ہیں ناؤن کے ان کو ڈسکس کیا تھا یہ کچھ اور ٹائپس ہیں ناؤن کے یہ بھی انہی میں سے ہیں لیکن ان کو آج ڈیل کرتے ہیں آج کے لیکچر میں تو آج کے لیکچر کے جو آوٹ لائن ہے اس میں ہم کور کریں گے ڈیمینیوٹیو ناؤن کانکریٹ ناؤن ناؤن کانکریٹ ناؤن کمپاؤنڈ ناؤن ان ٹائپس کو آج ڈیل کریں گے اور کمپاؤنڈ ناؤن کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے کمپاؤنڈ ناؤن کیسے بنتے ہیں ان کو بھی آج ڈیل کریں گے تو آتے ہیں ایک ایک کو ڈیل کرتے ہیں ڈیمینیوٹیو ناؤن دیمینیوٹیو ناؤن کیا ہوتے ہیں ناؤنس that denote سمالنیس کنٹیمٹ اور افیکشن ایسے ناؤنز ہوتے ہیں جو کسی چیز کی مطلب جو نفرت کو شو کریں یا پیار محبت کو شو کریں یا کسی چیز کی چھوٹائی کو چھوٹا پن ظاہر کریں ایسے ناؤنز کو جو ہے وہ diminutive ناؤنز کہتے ہیں ایگزمپلز اس پہ آتے ہیں دیکھیں بکلیٹ جیسے بکلیٹ کیا ہے کتابچہ اس طرح سے leaflet یعنی کہ جو چھوٹا پتہ ہوتا ہے اور nestling یعنی گھونسلا جو چھوٹا گھونسلا ہوتا ہے تو یہ جو ہے وہ simulness کو represent کر رہے ہیں تو diminutive ناؤنز کیا ہوتے ہیں ایسے ناؤنز ہوتے ہیں جو simulness, contempt, r یا affection کو شو کرتے ہیں ان کے دو قائدے ہوتے ہیں یا یہ تو آخر میں جو end میں late لگا کے بنتے ہیں یا ling لگا کے بنتے ہیں جیسے fetling, nurturing, nestling, seedling youngling, duckling armlet, booklet eaglelet, leaflet eyelet یہ ان کے جو ہے وہ examples ہیں اسی طرح سے concrete noun viewers concrete noun کا concept کس طرح سے ہے a noun that names a physical object that can be perceived by the senses یہ ایسے nouns ہیں جو کہ نام ہوتے ہیں names ہوتے ہیں physical objects کے physical object میں نے آپ کو last lecture میں بتایا تھا physical object ایسے object ہوتے ہیں جن کی physical appearance ہو جن کی existence ہو جن کو ہم جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور چھو سکتے ہیں اسی طرح سے ان کے examples جو ہیں ان پہ آتے ہیں table, chair, pen people, boys, cat, peace milk, fruit, pen, knife یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی existence ہے جن کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور چھو سکتے ہیں تو concrete noun کا concept کس طرح سے ہے ایسے noun ایسے نام جو ہم physical object کو دیں جن کو ہم easily perceive کر سکیں by the sense of sight and by the sense of touch اسی طرح سے آتے ہیں non-concrete nouns پہ a noun which does not name a physical object but simply stand for an idea ایسا noun جو کسی physical object کا نام نہ ہو جو کہ صرف کسی idea یا concept کا نام جو ہو اسے ہم non-concrete nouns کہیں گے جیسے ہم نے last lecture میں abstract noun کو کیا تھا consider کہ یہ ایسے نام ہوتے ہیں یا ایسے concepts یا ایسے ideas کے نام ہوتے ہیں جو صرف ہم اپنے ذہن میں جو ہے وہ جو consider کرتے ہیں تو ان کو نہ ہم دیکھ سکتے نہ چھو سکتے ہیں تو non-concrete جو ہے وہ abstract تمام abstract nouns جو ہیں وہ non-concrete nouns کے examples میں آئیں گے ان کے examples کون سے ہیں love ہے hatred ہے health ہے تو names of actions جو ہو گئے ہم نے last lecture میں deal کیے تھے names of states مختلف actions کے نام مختلف states یعنی حالتوں کے نام اور مختلف qualities کے نام جو ہے وہ اس سے آگے آتے ہیں compound noun a noun which is formed by two or more than two words linked with or without short hyphen ایسے نام ایسے nouns ایسے اسم جو بنتے ہیں دو یا دو سے زیادہ لفظ سے جن کو ہم لنک کرتے ہیں short hyphen کے ذریعے یا hyphen کے بغیر examples جیسے کہ tea spoon اب یہ دو words کا مجموعہ combination ہے tea plus spoon تو یہ کیا کہلائے گا compound noun اسم مرقب اس طرح سے جو ہے وہ commander in chief سپر سالار جو ہوتا ہے اور اس میں دیکھیں short hyphen لگی ہوئیں coffee cups تو یہ جو ہے وہ ایسے examples ہیں جو کہ compound nouns کے ہیں compound noun ایسے noun ہوتے ہیں جو کہ دو یا دو سے زیادہ words کی combination سے ان کے ملنے سے بنتے ہیں ان words کو ہم short hyphen لگا کے یا short hyphen کے بغیر جو ہے وہ link کر سکتے ہیں اسی طرح سے اس کے جو باقی examples آگئے جیسے side table ہو گیا basket ball bathroom classroom father mother grandfather common sense natural color یہ سارے ہو گئے اب آتے ہیں formation of compound nouns کس طرح سے بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں تو اس کے کچھ ways compound nouns are formed by addition of noun plus noun جیسے bed یہ ناؤن ہے دوسرا noun ہے room تو یہ دون nouns کمبینیشن سے compound بنائے bedroom اسی طرح سے grammar book تو یہ noun plus noun کی addition سے بنتے ہیں دوسرا اس کا جو ہے وہ فارمیشن کا فارمولہ کیا ہے adjective plus noun سے بنتے ہیں جیسے black board black adjective ہے اس طرح سے board جو ہے وہ noun ہے تو black board white shirt اسی طرح سے verb plus noun کی combination سے compound nouns بنتے ہیں جیسے playground play verb ہے ground جو ہے playground dance team اسی طرح سے noun plus verb کی combination سے بنتے ہیں جیسے کہ handshake anteater اسی طرح سے gerund plus noun کی combination سے gerund جو ہے وہ اسے word کو کہتے ہیں جو کہ verb سے بنتا ہے انہیں verbal noun بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ایسا noun ہوتا ہے verb سے بنتا ہے verb کی جو first form ہے اس کے آخر میں جب ing form لگائیں گے تو gerund بن جائے جیسے run سے running walk سے walking تو اسی طرح سے dining room shopping center یہ بھی compound nouns ہیں noun plus gerund پہلے noun اور اس کے end جو ہے gerund لگے تو noun plus gerund کی combination سے بھی compound nouns بنتے ہیں جیسے house cleaning fortune telling اسی طرح سے noun plus preposition noun اور preposition کی combination سے بھی compound nouns بنتے ہیں جیسے mother in law passer by lucar son viewers یہ noun کے کچھ اور types تھے جو ہم نے deal کی ہمارے اگلے lecture میں ہم cover کریں گے the noun number number کے اعتبار سے noun کی کتنی اقسام ہیں کتنے قسم ہیں تو number کے اعتبار سے noun دو طرح کے ہوتے ہیں ایک singulars اور دوسرے plurals ان کو cover کریں گے اللہ حافظ